اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ستاج جی آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریہ سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمونی سیکومیٹرک ٹیسٹ کے حوالے سے ایمونی سیکومیٹرک ٹیسٹ ایمونی اگزیمز کا تیسرا فیز ہوتا ہے اس سے پہلے آپ سے سکریننگ ٹیسٹ اور ڈسکریپٹیو ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو سکریننگ اور ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کو کریک کرتے ہیں ان کو موو فارورڈ کیا جاتا ہے سیکومیٹرک ایکزیم میں آپ سے ڈیفرینٹ ٹیسٹ پوچھا جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک ٹیسٹ ہے پیچر سٹوری رائٹنگ پیچر سٹوری رائٹنگ میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر ایک سے تین تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور پھر آپ کو ڈیفرینٹ ٹیسٹ میں ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو سٹوری ڈیویلپ کر سکیں ان پیچرز کو دیکھتے ہوئے یعنی ایک تصویر آپ کے سامنے 30 سیکنڈ کے لیے اپیئر ہوگی اس کے بعد وہ تصویر غائب ہو جائے گی 30 سیکنڈ میں آپ نے اس تصویر کو اپزورب کرنا ہے اس کے اوپر ایک سٹوری ڈیویلپ کرنی ہے اپنے مائنڈ میں اور اس کے بعد جب تصویر غائب ہو جائے گی تو آپ کو تین منٹ دیے جائیں گے اس کے اوپر سٹوری لکھنے کے لیے یہ پریویس پریکٹیسز کو اگر دیکھا جائے تو یہ سٹوری اردو اور انگلیش دونوں میں ریکوائر کی جاتی رہی ہے اور ابھی لیٹس ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ یہ سٹوری آپ سے کہا جائے گا کہ اس کو آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے تو آپ نے تین منٹ میں سٹوری ڈیویلپ کرنی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سٹوری رائٹنگ سے لیٹیڈ آپ سے کچھ اگزیمپل سیئر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کچھ پچرز بھی دکھائی جائیں گی اور اس کے اوپر سٹوری ڈیویلپ بھی کی جائے گی اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈیفرینٹ پچرز شیئر کریں گے تاکہ آپ خود سے اس کے اوپر سٹوری ڈیویلپ کر سکیں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ نے کس طرح سے سٹوری ڈیویلپ کرنی ہے جس طرح سے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چار پچرز دکھائی جاری ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے بھی آپ سٹوری ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہ دو جو لاسٹ پر دی گئی دو پچرز ہیں یہ پچرز بھی کامن یہ پریویس اگزیمز میں بھی پوچھی جا چکی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے سٹوری ڈیویلپ کرنے کی تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں جی فردر دیکھیں جی یہ ایک تصویر ہے اور اس کے اوپر اب آپ نے اس کو 30 سیکنڈز کے لیے دیکھیں اور اس کے اوپر ہم پھر سٹوری ڈیویلپ کریں گے یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے سٹوری رائٹنگ کے لیے اپیئر ہونا ہے تو آپ نے چار پوائنٹس جو ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ وہ کون سے واقعات ہیں یا کون سے ایونٹس ہیں جو اس ہیپننگ کا جو بھی آپ کو پچر میں دکھائی گئی ہے اس کا شاخصانہ بنے یا اس کی ایونٹس دیٹھ لیڈ اپ ٹو ڈیٹھ ہیپننگ وہ واقعات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے جو پچر دکھائی جا رہی ہے اس میں جو بھی رونما ہو رہا ہے وہ پریویس واقعات آپ ضرور ذہن میں رکھیں اور سیکنڈلی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو کریکٹرز ہیں ان کے ایکسپریشنز کیا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے گوھر کرنا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پچر میں ہو کیا رہا ہے ہیپننگ کیا ہو رہی ہے وہاں پر کون سا ایونٹ رونما ہو رہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کا آؤٹکم کیا ہے اس کا آپ نے یہ سٹوری کس طرح سے انڈ ہوئی آپ نے اس کو فائنل سٹیج پہ کس طرح سے لے کے جانا ہے یا وہ سٹوری کیسے فائنل سٹیج پہ جائے گی اس کا آؤٹکم آپ نے لکھنا ہے یعنی چار پوائنٹ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایویٹس دیٹھ لیڈ اپ ٹو دیٹھ ہیپننگ اس کے بعد ایکسپریشنز آف دی کریکٹرز اور اس کے بعد آؤٹکم جو ہے وہ چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ جو پچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کی سٹوری رائٹنگ کے طرف ہم جاتے ہیں جی اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے سٹوری جو ہے وہ آٹھ سے دس سنٹینسز کے درمیان ہو تو آپ کو ٹائم بھی تقریباً اتنا ہی ملے گا اس لیے آپ نے اسی میں اس کو کبر اپ کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک رسے کے اوپر چڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ اپروچیز ہو سکتی ہیں کہ اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے اس کے اوپر سٹوری ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہم نے سٹوری ڈیویلپ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرسن جو ہے اس کا نام حرون ہے حرون is a school teacher he also does some physical exercise during his spare time یہ دیکھ لیں کہ آپ previously جو events ہیں جو یہ کام ہونے کا سبب بن رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ایک school teacher ہے جو کہ some physical exercise کرتا ہے during his spare time تو ابھی کیا ہوا اس picture میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر اب آ جاتے ہیں one day when he was on his usual exercise he listened voice of a bird which was coming from top of the cup board یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے expressions کو ہم نوٹ کر رہے ہیں اور اس تصویر میں جو ہو رہا ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا جی he tried multiple times to see but it was coming from the top position اس نے یہ رسے کے اوپر چڑھتے ہوئے multiple times دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے لیکن اس کو یہ لگا کہ یہ جو top of the position ہے وہاں سے آ رہی ہے تو پھر اس نے کیا کیا جی so he used rope to climb there he saw a little sparrow haroon was very kind person he picked and make her fly outside یہ ایک short اور complete story ہے کہ اس نے ایک پرندے کی آواز سنی وہ اس تک پہنچا اور اس نے اس کو ازاد کر دیا یہ ایک اب outcome کی طرف گیا ہے اس story سے آپ اس کو different angle دے سکتے ہیں اس story لکھتے ہوئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک athlete ہے جو کہ اپنی state کو represent کر رہا ہے یا اپنے ادارے کو represent کر رہا ہے اور اس کے لیے next year یا کسی time پہ کوئی mega event جو ہے وہ ہونے والا جس کے لیے practice کر رہا ہے آپ اپنی کچھ بھی اپنی طرف سے story develop کر سکتے ہیں لیکن story develop کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے positive story develop کرنی ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ایک چور ہے اور یہ کسی گھر میں جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے رسہ لگایا ہوا ہے یہ ایک negative story ہوگی اس story جو ہم نے لکھی ہے اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی ایک physical activity کی طرف بھی جاتا ہے کہ یہ physically اپنے خیال رکھتا ہے اور دوسرا یہ kind ہے ایک کسی کی مدد کرنا جو ہے اس کا جذبہ اس story سے represent ہوتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ ہے جو دوسروں کی انسانوں جانوروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے تو یہ ایک kind gesture ہوتا ہے آپ نے story کو اس طرح سے ہی develop کرنا ہے ایک اور picture ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے جو کہ ایک لڑکے کو جو cycle پہ جو آیا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کس طرح story develop کریں گے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں جی لڑکی جو ہے اس کا نام ہم نے رکھ لی ہے جی آیشہ آیشہ recently joined PAF پاکستان air force and everyone was so proud of her یعنی اس کی family میں سے اس سے بہت زیادہ لوگ خوش تھے she was very dear to her family and she had a very strong bond with her younger brother everyone was quite upset when she left for training especially her brother as she was more of his best friend she went for the training and when she came back she bought gifts for everyone from her first salary she surprised her brother with a bicycle which he wanted to purchase for a long time he was so happy with her presence and the gift which she gave as a token of love تو یہ ایک بہری positive story ہے جی ایک برادر اور سسٹر کے درمیان جو باؤنڈ ہے اس کو represent کر رہی ہے اس میں complete وہ چاروں پوائنٹس شامل ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کو starting میں بتائے تھے کہ events that led up to that happening اس کے بعد جو expressions of the characters and what is happening in the picture that end of the story is outcome تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے بتائی ہیں اگر آپ historical length کو بھی دیکھیں تو یہ بھی آپ کے calculative جو sentences ہے اس میں ہی فال کر رہی ہے تو آپ نے جب بھی سٹوری ایک psychometric exam کے لیے بیٹھنا ہے اور story writing وغیرہ کے لیے بیٹھنا ہے یا کوئی بھی اور اس میں questions آ رہے ہیں تو آپ نے negativity کو اگر آپ کا mind negative ہے بھی اور آپ negative سوچتے بھی ہیں تو اس کو آپ نے اس exam کو clear کرنے تک side پہ رکھ لینا ہے تاکہ آپ اس کو positively crack کر سکیں positive constructive اور اچھے طریقے سے ہی آپ اس exam کو crack کر سکتے ہیں آپ نے جب بھی psychometric exam کے لیے اگر آپ نے اس کو crack کرنا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے time بہت short ہوتا ہے آپ اپنی speed جو ہے وہ اسی طرح increase کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ practice کریں speed سے ہی speed آپ کی آئے گی practice سے اور جب آپ practice کریں گے تو آپ کی clarity of mind ہونا چاہیے اور آپ کی positive thinking ہونی چاہیے اور جو آپ چیزیں develop کر رہے ہیں وہ ان میں ایک accuracy ہونی چاہیے اور یہ تینوں چیزیں آتی ہیں practice کرنے سے اور speed آئے گی آپ کی positivity of mind آئے گا clarity of thought آئے گا اور آپ کے sentences میں accuracy آئے گی practice کرنے سے یہ تھی کچھ ایکسیمپلز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے اوپر story کو develop بھی کیا تاکہ آپ کو idea ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے exam کو really crack کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا material ایک ہی جگہ پہ مل جائے تو آپ ماری booklet order کر سکتے ہیں booklet اگر آپ نے appear ہوئے رہے ہیں psychometry exam sub inspector کے لیے security sub inspector کے لیے traffic analysis supervisor کے لیے traffic analyst کے لیے assistant کے لیے supervisor udc ldc ASA کے لیے تو آپ کے لیے booklet اندھائی کارامت ثابت ہو سکتی ہے یہاں پر assistant director کا بھی لکھا ہوا ہے لیکن to be very honest کیونکہ assistant director کا بھی exam تین دن کا ہوتا ہے تو اس میں physical چیزیں بھی ہوتی ہیں تو written چیزوں کے لیے کیا تک تو یہ booklet کافی ہے لیکن کیونکہ وہاں پر physical چیزیں بھی ہیں تو وہ چیزیں یہ booklet cover نہیں کرتی تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ psychometry exam میں appear ہونے جا رہے ہیں assistant director کے ان کے لیے complete package ہے البتہ باقی لوگ جو بھی ہیں ان کا ایک دن کا ہوتا ہے ان میں physical نہیں چیزیں ہوتی ہیں ان میں command task یا دوسری چیزیں نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ booklet انتہائی کارامت ہے وہ اس کو order کر سکتے ہیں ابھی تک ہم اس کی تین editions نکال چکے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ایموری qualified candidates نے تیار کیا ہے اور ان کی طرف سے استعمال کی گئے techniques tricks اس booklet کا حصہ ہیں اور وہ لوگ already six exam کو crack کر چکے ہیں اس لیے یہ ایک reliable source of information آپ اس کو order کر سکتے ہیں order کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں واتس اپ کریں واتس اپ نمبر آپ کے سامنے 3419609058 یا آپ ہمارے facebook page جس کا URL آپ کے سامنے ہے facebook.com slash ustaji online 1 یہاں پر آپ ہمیں message کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ booklet چاہیے ہم آپ کو یہ booklet پروائیڈ کر دیں گے آپ کی اسانی کے لیے واتس اپ نمبر اور facebook page کا link ویڈیو کی description میں available ہے آپ اس کو وہاں سے pick کرتے ہوئے order place کر سکتے ہیں ابھی ہم کچھ examples دیکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ share کرتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر خود سے story develop کر سکیں اور ہمارے ساتھ share کریں اس کے اوپر ہم آپ کو guide کریں گے یہ picture ایک آپ کے لیے دی گئی ہے جی اس کے اوپر آپ نے story ہے اس کو دیکھیں observe کریں اور پھر اس کے اوپر story develop کریں دو examples یہ ہیں یہ والی example جو ہے most repetitive ہے different exams میں یہ پوچھی جا چکی ہے یہ دیکھئے کچھ چیزیں ہیں آپ کو pictures میں negative بھی دیکھنے کو ملیں گی لیکن آپ نے اس کو positive کس طرح سے لے کے چلنا ہے یہ ہی آپ کا test ہے سیکنڈ بیٹر کی exam میں یہ بھی ہیں جی یہ picture بھی very important picture اس کے پر story آپ ضرور develop کریں یہ بھی previous exams میں پوچھے جا چکی ہے تو viewers آپ کے جو بھی curious ہوں questions ہوں آپ ہماری comment section میں پوچھ سکتے ہیں بکلہ ڈاڈر کرنے کے لیے واتس اپ کیجئے یا آپ میں facebook page پہ message کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیگر exam یعنی دیگر questions جو ہیں psychometry exam کو منسٹر ڈیفنس کی exam کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل استاد جی آن لائن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو آئے نئے انفرمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہن جائے ہمارے چینل کے اوپر منسٹر ڈیفنس کی exam کے لیے complete جو ہے پلیلسٹ ہم نے بنا رکھی ہے موڈی پریپریشن سیریز کے نام سے آپ کو سکرین کے اوپر اس کا پلیلسٹ کا جو ہے وہ لنک بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ اس کو وہاں سے پک کر سکتے ہیں اور آپ یعنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں یوریل ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو وہاں سے پک کرتے ہوئے اپنے exam کی تیاری کر سکیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے